ہم کوئی ایسا عمل کرنا چاہتے تھے کہ سریاب روڈ پہ ٹریفک کو ہم متاثر کرتے یا ڈبل روڈ اور اس جناہ روڈ کو ہم نے لوگوں کو زہمت نہیں دینی تھی ہم نے یہ لانگ مات صرف اس لیے کیا کہ ہمارے یونیورسٹی پہ ایک ناہل شاخت وائس چانسلر کی صورت میں مسلط ہوا ہے پچھلے دو سالوں سے اس نے اس یونیورسٹی کو تعلیمی طور پر مالی طور پر اور انتظامی طور پر تباہ و برباد کر دیا ہم نے اپنے بیانات کے ذریعے انتظامیہ سے ملاقاتوں کے ذریعے انہیں یہ بتایا کہ ہمارے یونیورسٹی کے ساتزہ حافی سران اور ملازمین پریشان ہیں کہ یہ تعلیمی آفتہ لیکن ناہل شاخت جب سے آیا ہے اس نے یونیورسٹی کو مفلوچ کر دیا ہے اس کے بعد ہم نے بلوچستان یونیورسٹی میں اپنا یہ احتجاج جاری رکھا پچھس دن ہم نے بلوچستان یونیورسٹی میں یہ احتجاج کیا آج 26 دن ہم مجبور ہوئے کہ ہم روڈوں پہ نکل آئے ہم نے یہ احتجاج ان مقام بالا کے لئے کیا ہے کہ گورنر صاحب آپ اس صوبے کے چانسلر ہو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب ایک ناہل شاخت یونیورسٹی پہ مسلط ہے تو آپ اس کا علاج کریں اس ناہل شخص کو دور کریں اور کسی سینئر پروفیسر کو یہ چارج دیں تاکہ بلوچستان یونیورسٹی کے ملازمین جو اس وقت پریشانی کے عالم کا شکار ہے اس وقت وہ بھی مفروض ہو چکے ہیں وہ اس انتظامی سربراہ سے تنگ ہو چکے ہیں جس نے یونیورسٹی میں لودکسور کا بازار گرم کیا ہے یونیورسٹی کے فننس کے جتے بھی بینک کارس تھے سارے خالی کر دیئے ہیں اور ملازمین کو آج ان کی مکمل تنخواہ اس ناہل شاخ اور ناہل ٹریجرار کی وجہ سے نہیں مل رہی تو لہٰذا ملازمین سراپہ اتجاج ہیں وہ اس اتجاج کے ذریعے حکام بالا کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ آج دیکھیں اساس اکرام جنہیں اپنے کلاسوں میں ہونا چاہیے تھا آفیس آراد جنہیں اپنے دفاتر میں ہونا چاہیے تھا ملازمین جنہیں ان کے آفیس اور کلاسوں کومنٹین کرنا چاہیے تھا وہ آج سڑکوں پر آج چھپیسوے دن سے سراپہ اتجاج ہیں